نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیز ورل انڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں کاجو نرائن شروعات کریں گے خبروں کی دیرادون میں آج دھامی کیابنیٹ کے اہم بیٹک ہونے جا رہی ہے مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی اس بیٹک کی ادھکتہ کریں گے دوپہر قریب بارہ بجے سچی والی میں بیٹک شروع ہوگی یعنی کہ اب سے ایک گھنٹے بعد جس میں دو درجن سے زیادہ پرستاب آ سکتے ہیں اسی جانکاری مل رہی ہے تو آج کی یہ بڑی خبر دیرادون سے مل رہی ہے دیرادون میں آج دھامی کیابنیٹ کی اہم بیٹک ہونے جا رہی ہے جس کی ادھکتہ آپ پوشکر سنگھ دھامی کریں گے آپ کو تعدہیں کہ دوپہر بارہ بجے سچی والی میں یہ بیٹک شروع ہوگی جس میں دو درجن سے زیادہ پرستاب آ سکتے ہیں اسی جانکاری مل رہی ہے آپ کو تعدہیں کہ پوشکر سنگھ دھامی جب سے اتراکھن کو سمحانا شروع کیا ہے تب ہی سے ہی تمام یوجناو کی وہ گھوشنا کر رہے ہیں اس کے علاوہ جن جن تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھی ساتھ جو بھی یوجناو کا لاب ہے جو آم جنت تک پہنچنا چاہیے اس کی بھی تحقیقات لگاتار کر رہے ہیں اور سکڑی میں آج یہ اہم بیٹک ہونے جا رہی ہے کیابنیٹ کی اہم بیٹک میں دو درجن یعنی کی کئی پرستاو ایسے ہونے جا رہے ہیں جس کو لے کر چرچہ ہو سکتی ہے اور کچھ پرستاو پاس بھی ہو سکتے ہیں تو دہرہ دون سے بڑی جوانکاری مل رہی ہے آج جو دھامی کیابنیٹ کی اہم بیٹک ہوگی جس میں پشکا سنگھ دھامی اس بیٹک دیکھتہ کریں گے کیابنیٹ کی اہم بیٹک ہونے جا رہی ہے جس کو لے کر تیاریاں پہلی سے ہی کر لی گئی تھی آج دو پہر بارہ بجے سچے والے میں بیٹک ہوگی کئی پرستاو پاس ہو سکتے ہیں جو آم جنتہ سے جڑے ہوئے ہیں آپ کے دادے کی دو ہزار بائیس پہنس نزدیک ہے ایسے میں زیادہ سے زیادہ بیٹکوں کا دور جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اتراخن میں بھی ایسی تیاریاں دیکھی جا سکتی ہیں دھامی ہر وہ کوشش کر رہے ہیں جنتہ تک پہنچنے کی تاکہ وہ جنتہ تک پہنچے جنتہ ان کے ساتھ کتنا آگے بڑھ سکتی ہے اور جنتہ ان کے لیے کتنی پریے ہے یہ جتانے کی کوشش بھی لگاتار دھامی کرتے رہتے ہیں اور اسی قبر پر زیادہ اپڈیٹ کے لیے اتراخن میرے ساتھ لائف جڑ گئے ہیں سبحاش آج کیابنیٹ کی اہم بیٹک دو درجن سے زیادہ پرستاف آ سکتے ہیں سی جانکاری مل رہی ہے یہ پرستاف کتنے اہم ہیں اور عام جنتہ کو کتنا لاب ہو سکتا ہے جی بالکل اتراخن کیابنیٹ کی جو مہتوپونڈ بیٹک ہے وہ لگ بھگ بارہ بجے آج سچی والے میں آہود کی جائے گی اور مکہ منتری پشکا سکتہ دھامی کی ادھیاکشتہ میں یہ بیٹک کی جائے گی لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ چناوی محول میں اس طریقے کی کیابنیٹ بیٹکیں کی جاری ہیں یعنی یہ صاف ہے کہ جنہید کی جو مددے ہیں جو آنس تک کے پچھلی کیابنیٹ کے بیٹکوں میں نہیں آ پائے ہیں وہ مددے کہیں نہ کہیں کیابنیٹ بیٹکوں میں آئیں گے اور جنہید سے جڑی سب ہی سو بیدھائیں جو آم جن مانس کو پربابت کرتی ہیں آم جن مانس سے جڑی ہوئی ہیں مددوں کو اس کیابنیٹ بیٹک میں لاج جاگا تمام انہالگ ویبھاگوں کے دوارا پھول ملا کے کہا جا سکتا ہے کہ چاہے پی وڈی بیبھاگ کے معاملے ہوں سڑکوں سے نیرمت معاملے ہو جل سنستان کے معاملے ہوں یہ پھر کہا جا سکتا ہے سواز اور شکشہ ویبھاگ سے جڑے ہوئے جو مددے ہیں ان تمام مددوں کو لے کر اس کیابنیٹ بیٹک میں آج چرچہ کی جا سکتے ہیں جسے آگامی آنے والے دنوں میں جو چناؤں ہیں وہ کہیں نہ کہیں پربابت کریں ان مددوں کو لے کر بی جے پی کے لئے یعنی کل ملا کے یہ صاف ہے کہ بی جے پی چاہتی ہے کہ ان مددوں کو وہ کیابنیٹ بیٹک میں لائے جو سیدھا جنتہ سے تعلق رکھتے ہو اور جنتہ کو اس سے فائدہ ہوتا ہو تاکہ آنے والے ویدان سبا چناؤں میں بھاچپک کو بھی ان جنتہ سے کوئی نکل فائدہ مل بائے اگر ہم پشکر سنگھ دھامی کی بات کریں تو پشکر سنگھ دھامی لگاتار گھوشنائے کر رہے ہیں جو جنتہ کے حط میں ہیں کئی بار تو ویپکش انہیں گھوشنا ویر بھی کہہ چکے ہیں ایسے میں اس کا جواب بھی دھامی دیتے رہتے ہیں لیکن اگر زمینی سطر پر ہم دیکھیں تو دھامی جنتہ سے جڑنے کی پرزور کوشش کر رہے ہیں اگر جنتہ کی رائے جاننے کی ہم کوشش کریں سبحاش آپ لگاتار فیلڈ پر بنی رہتے ہیں تو جنتہ کے بیچ کیسی شوی ہے پشکر سنگھ دھامی کی کیا جنتہ خوش ہے ان کی گھوشناؤں سے ان کے کام سے یہ تو بلکل صاف ہے کہ مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے جب سے اپنا مکہ منتری کا پر گرینڈ کیا ہے اس کے بعد سے ہی وہ لگاتار بڑی بڑی گھوشنائیں جن سبھائیں جنتہ کے بیچ کرتے ہوئے نظر آیا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری گھوشنائیں پردیش کو لے کر کی ہیں لیکن وہ گھوشنائیں کب تک پوری ہوں گے ان گھوشناؤں کا کتنا فائدہ جنتہ کو ملے گا یہ بھی دیکھنا ہوگا لیکن جیسے کہ آپ کا سوال تھا کہ آخرکار جنتہ کے بیچ ان کی کس طریقے چھوی ہے تو یہ صاف ہے کہ جنتہ کے بیچ ان کی جو چھوی ہے وہ ایک ینگ جو سی ایم ہوتے ہیں یعنی کہ یو آس سی ایم کی طرف سے لوگ جنتہ ان کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے بی جے پی نے پچھلے پانچ سالوں میں تین مکہ منتری بدلے تو اس کا بڑا خامیازہ بی جے پی کو بھوگتنا پڑ رہا تھا لیکن جیسے ہی پوشکر سنگھ دھامی کو مکہ منتری بنایا گیا اس کے بعد جو استطیعیں وہ کہیں نہ کہیں رکی ہیں اور ایک بار پھر بی جے پی کی جو چھوی مانی جاتی تھی بی جے پی کے لیے جو ووٹ بینک کو ترہ کھڑ میں تھا وہ پھر سے رکنے لگا تھمنے لگا تو اس سے صاف ہے کہ چھوی بہت اچھی جنتہ کی بیچ میں ابھی پوشکر سنگھ دھامی کی نظر آ رہے لیکن جس طریقے سے لگاتار وہ گھوچنائیں کر رہے ہیں چاہے وہ جن ہت کی گھوچنائیں ہوں چاہے وہ بھاگوں کی گھوچنائیں ہوں لیکن بڑی چیز یہ بھی ہے کہ 2017 میں اپنے مینیفیسٹوں میں بھاچپا نے جو گھوچنائیں کی تھی کیا وہ گھوچنائیں پوری ہوئی یا ابھی بھی ان گھوچنائیں میں کہیں ایسے چیزیں ہیں جو بچی ہوئی ہیں جس کو سرکار کو جل سے جل پورا کرنا چاہیے اس پر بھی جنتہ کی نگھائیاں بھی ٹھیکی ہوئی ہیں چلی زبا شکریہ تمام جانکاری پہنچانے کے لیے تو دیکھنا ہوگا کہ آج جو کیابنیٹ بیٹک میں جو پرستاو آ رہی ہیں وہ جنتہ کے ہیت میں کتنے دیکھے جا سکتے ہیں تو دھامی کیابنیٹ کے آج جو ہیم بیٹک ہونے جا رہی ہے امید ہے کہ جو پرستاو اس کیابنیٹ میں پاس ہوں گے وہ جنتہ کے ہیت میں ہوں گے جنتہ کے لیے ہوں گے جنتہ ان سے کتنا خوش ہوگی یہ دیکھنا ہوگا چلی آگے بڑھتے رکھ کریں گے کچھ اور خبروں کا ونوی بھاگ کے لاکھ کوشٹوں کی بابجود بھی ون جیو کی تسکرین کو ماملہ رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے کھٹیما کسٹم ویبھاگ نے کل رات چیکنگ کے دوران ایک نووہ کار کو پکڑا جبکہ کار کے اندر سوار چار لوگ بھاگنے میں سفر رہے تلاشے کے دوران کسٹم ویبھاگ کو کار کے اندر چار بند بورے ملے جن کے اندر کچھوے بھرے ہوئے تھے کسٹم ویبھاگ نے کھٹیما ون ویبھاگ کو ایک نووہ کار اور زندہ 173 کچھوے سپود کیے ہیں کھٹیما ویبھاگ نے نایالے سے زندہ کچھووں کو نانک ساغر بھی چھوڑنے کی انمتی مانگی ہے وہیں کھٹیما ون شیطرہ دیکاری کیلاش منریلا نے میڈیا کو بتایا کہ کسٹم ویبھاگ دوارہ ایک نووہ کار 173 زندہ کچھوے انہیں سوپے گئے ون ویبھاگ دوارہ گیات لوگوں کے خلاب مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ساتھ ہی ایار ٹیو رودپور کو پتر لکر انووہ کار کے اس پر ایماری کا پتہ لگانے کی بھی کوشش کی جارہی ہے مجھے درباز پر بٹا گیا کچھوے جو ہے انوہ کار میں پکڑے گئے ہیں میرے دن کاریلے میں میں کچھوے 173 انوہ کار کو لکھا ہے جس کو ہم نے اپنے سمجھو لیا پتھکال جب اور پتھکال جب انوہ کار میں کی گئی ہے اور مانینی نیلے کھٹیوہ میں میرے سٹاپ دوارہ جائے جس کو جائے آج کرام بوس کو جائے جس اور جو ایک کو کہتا ہے جندا ہیں ان کو مانینی نیلے دوارہ پرمیشن لی جاری کہ ان کو جائے چھوڑنے کے لئے کیونکہ یہ اچھوے جو دولون کے جیو ہیں جس میں گووین سنگھ بیشت کا بانگیشو اتبادلہ کر دیا گیا اب ہلدوانی میڈیا سیٹر کی ذمہ داری جو تھی سومگریال سمحالیں گے گریجا جوشی کو الموڑا کی ذمہ داری سوپ دی گئی ہے رجنیش رانہ کو زلا سوچنا کارلے دہرہ دون کی ذمہ داری سوپ دی گئی ہے ویرین سنگھ رانہ کو زلا سوچنا کارلے پوری گڑوال کی ذمہ داری سوپ دی گئی ستارگنج کے گرنانک فارم پہنچے بھارتے کسانیونین کی راستری پروکتار آکیش ٹکیت کا کسان نیتاؤں نے زوردہ زواغت کیا زلا پنچات ادھیکش دوارہ بنائے جا رہے کسان آندولن میں شہید ہوئے کسانوں کے ناموں سے شہید اسمارک اور سمیتی دوار کسان نیتر آکیش ٹکیت کے دوارہ کیا گیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کسان نیتر آکیش ٹکیت نے کہا ہم گصہ ہیں اور آج مودی کا اتراخنڈ دورہ تھا اس لیے اتراخنڈ کے زلے میں اسکول کی چھٹی کر دی گئی مودی درشن کے لیے انہیں دیش سے کوئی مطلب نہیں دیش بیش رہے ہیں کسان پریشان ہے چنی مل بند ہے اتراخنڈ سے پلائن ہو رہا ہے جنتہ بیروزگار ہے نیترکشہ کی کوئی چنتہ نہیں ہمیشہ ندادوں کو دبانے کا کام انہوں نے کیا ہے مگر اس بار کسان پورے دیش کا کسان ایک ہے اور دیش کا کسان اندھاتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے جو دیش کی رکشہ کرتے ہیں وہ جواب بھی دیتے ہیں ہمارے دیش کے بارڈروں پہ جگہ جگہ ہمارے دیش کے کسان بیٹھے تھے اور جب میں 716 کسانوں نے اپنی قروبانی دی سادتے دی کسانوں کی یاد مہین کی سمرتی میں ہم نے گرام گرنانہ فرم میں اتحاسک کاریو کے نام سے اسکال کی سمرتی میں ہم نے سہید اس مارک پورا کیا سرنیاز ہوگا اور سہید کسان مارک ایک کلومیٹر مارک پورا بننا چالو ہوگیا بجری پڑ گئی اور اس میں ڈامنی گرمی میں کرائیں ابھی کرائیں گے تو خڑ جائے گا اس لئے ملپوری میں سردار سکچین سکھالسا کے نام سے دوار بنایا ہے بہا ہمارکی روڈ بنائی جو بھی بکاس کی قطعیاں ہیں وہ سہید ہوگے مہاپورس ہوگے ان کی نام نے سہید اس مارک سہید جو پتھ ہے وہ یہاں پہ پڑا ان کا دنیاواد ہے یونگوار صاحب کا وہیں اس طرح کی سوچ پیدا ہوئی ہے کیونکہ لوگ سہید ہوئے جو کسان سہید ہوئے ان کی یاد میں یہاں پہ جو جگہ ہے اس میں سہید اس مارک پڑا رہے آنے والے ٹائم پہ یہاں پہ لوگ دیکھیں گے اور گرو گھر پاس میں ہے تو دونوں چٹرے یہاں پہ ٹھیک چلے گی ایک ہی جگہ چلتی رہے گی اور اس طرح کی وچارد حرک لوگ جرور چاہیے ہیں لیکن کی سوچ گاؤں گریب کسان آدھنا جنگلوں کے لئے لوگ ہیں ان کی سوچ ہو کانگریس نیتا پرمو تیواری نے بارہ بانکی میں بھاچپا سرکار پر جم کا نشانہ ساتھا انہوں نے کہا کہ دیش کے پردھان منتری نرین درمودی اور تب دیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنا تھا دونوں میں یہ ہمت نہیں کہ وہ اپنے کام کے دم پر ووٹ مانگ سکے کوئی جننا تو کوئی قبرستان کی بات کر رہا ہے لیکن اپنی ڈبل انجن کے سرکار کے کام کو کو کوئی نہیں بتا پا رہا یوگی چناب میں بھاچپا سو سیٹوں سے بھی کم میں سمٹ جائے گی پریانکا گاندی کے نیتے تو میں کانگریس پارٹی سرکار بنانے جا رہی ہے پرمو تیواری نے کہا کہ چناب بھاچپا کے سابرہ راجے کے کفن میں آخری کل ثابت ہو رہا ہے وہی انہوں نے یوپی میں نئے چیف سیکرٹری کے آنے کو لے کر بھی یوگی سرکار پر نشانہ سادہ انہوں نے کہا کہ آجوان سینطہ سے کچھ تو میں پہلے ہی چیف سیکرٹری کو بدل کر سرکار اپنی اصفلتہ بیورکرسی کے چیف پر ڈالنا چاہتی ہے ہمارے پاس اتنی سیٹے آئیں گی کہ ہم اپنے دم پر سرکار بنا سکے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے دوسری سوال کا جواب ہے کہ چناؤ پریانکا گاندی کے نیترت میں لڑا جائے گا اور جب بدھان منڈل دل جس کا میں نیتا رہا ہوں چھے بار اس کی پرکریہ یہی ہے کہ جب بدھائیر چنکے آتے ہیں تو بدھائیر اور کانگریس پانٹی کا نیترت تیہ کرتا ہے کہ کون مکمتری ہوگا وہ مکمتری ہو جائے گا یہ ہم نے آسی میں کیا ہے پچاسی میں کیا ہے ایٹی نائن میں کیا ہے نائنٹی ون میں کیا ہے نائنٹی تری میں کیا ہے نائنٹی سکر کیا ہے دوہزار دوہزار کیا ہے دوہزار سات میں کیا ہے دوہزار بارہ میں کیا ہے گازی پور میں اس تھانیت چھاٹروں نے نابالک سنگریپ اور ہتیا کے آروپوں پر سخت کاروائی کو لے کر شہر کتوالی کے مہوا باگت راہے سے سرجو پانڈے پارک تک کینڈل مارش نکالا کینڈل مارش میں پردرشن کر رہے لوگوں نے بتائے کہ یوپی میں مہنائے اور لڑکیاں سرکشت نہیں ہیں مرزار پور میں ایک نابالی کا ریپ کر ہتیا کر دی جاتی ہے اور اب تک اپرادی پولیس سے دور ہیں سرکار کو جلد ہی سخت کاروائی کرنی چاہیے نہیں تو سسٹم سے لوگوں کا بھروسہ اٹ جائے گا بتا دیں کہ کٹرہ کتوالی علاقے کے کتواروں کا پورا محلقی میں نو سال کی معصوم کا اپرہن کر ہتیا کر دی گئی تھی لڑکی چھوہبیس دسمبر کی شام چار بجے کے آس پاس گھر کے پاس کھل رہی تھی کافی دیر تک دکھائی نہیں پڑی تو گھر والوں نے کھوچنے کی کوشش کی لیکن جب وہ نہیں ملی تو تھوڑی دوری پر اس کا شرب پڑا ملا پولیس نے پوس مارٹم کر ماملی کی جات شروع تو کر دی تھی لیکن اب تک تھوز کاروائی نہیں ہو پائی ہے مارچ کر رہے لوگوں نے پڑیتا کون نیای کی گوہار سرکار سے لگائی ہے دیکھیں بیا جو آئے دن پرتی دن ہمارے نو ورس کی بچی کے ساتھ بلتکار ہوا ہے اور میرزیہ پور کے ڈیم اور ایس پی تک ان کے کان تک جو تک نہیں رہے گا ہے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں پولیس پرساسن کے لوگ جو ہیں جو ہمارے پردان منتری اور مکھ منتری کہتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ کہ ان کے نارے سبھی دھوست ہو رہے ہیں آج کاندری گری منتری امیش شاہ سند کبی نگر دورے پر رہیں گے اور امیش شاہ یہاں پر جنمش شاہ سیاترہ کو سمبودیت کریں گے آپ کو تعدیں کہ ان کا ہالیکاپٹر دوپہر قریب ڈیڑھ بجے سند کبی نگر پہنچے گا اس کے بعد قریب چوالیس منٹ تک ایک جن سبھا کو گری منتری امیش شاہ سمبودیت کرنے والے ہیں اور قریب ڈھائی بجے کاندری گری منتری گورپپور ائرپورٹ کے لئے روانہ ہوں گے اس کارکرم میں ان کے ساتھ بھاشپا پردیش ادھیاک سوطان تب دیو سنگ بھی شاہ مل ہوں گے بہتادے کی شہر کوتوالی شیطر کیا ادیوگک شیطر میں کارکرم کا آئے جن کیا گیا ہے جس کے تیاریاں پہلے سے ہی کر لی گئی ہیں تو اپ سے کچھ ہی دیر بعد یہاں پہنچیں گے امیشہ ایک وشال جن سبھا کو سمبودھت کرنے والے ہیں تیاریوں کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پہلے سے ہی پوری تیاریاں یہاں پر کی جا چکے ہیں سرکشہ ووستہ کی ام بات کریں تو سرکشہ ووستہ بھی پکھتا کر دی گئی ہے پڑی گڑوال کے امکیشور دھان سبھا کے پرمو خودواری خال مہندو سنگھ رانہ سے نردھن چاتراؤں کو دوگڑڈا وکاسخنڈ کے اندرگت جنتہ انٹر کالیج میں چاتر چاتراؤں کو ادھیان ساماگری کا وطرن کیا اس سے پہلے پرموکھ دواری خال نے دوگڑڈا بلوگ کے پندرہ ودیالیوں نردھن چاتراؤں کو ادھیان ساماگری بات چکے ہیں مہند اس موقع پر جنتہ انٹرمیڈیٹ کالیج پوکری کے پردھانا چاہ رہے ہیں منوڈال بھارتی آشی شنے گی پرموکھ دواری خالدن جنتہ انٹر کالیج پوکری راجین پرساد گوڑ سیملیا مللا سوشیل گوڑ پردھان سیملیا اور رام پردھان سیملیا رام پرساد کی شار درشنلال مرورمہ دیوی چندرموہن چودری یہ سب شامل رہے آج یمکیشور بیدھان سبا کے انترگت تو گڑڈا بلوگ میں جنتہ انٹر کالیج پوکری میں بچوں سے روبرو ہوں گے میں نے جہودمند بچے جن کو گھوڑ لیا ہے ان سے وارتہ ہوگی گروہ جنوں سے وارتہ ہوگی اور کس طرح سے ہم ہور بیچار بھی مرض کر کے بچوں کے بھوش سے کے لئے کس طرح سے ہور ہم دیوستائیں بنا سکتے ہیں اس بارے میں چرچہ ہے اور میری ایک چھوٹی سی پہل میں ان کی کس طرح سے اس چھتر کو ہور اچھا کر سکتے میں ہمیں سا ان بچوں کے ساتھ ان گروہ جنوں کے ساتھ ہوں اور بڑے اچھے سجاؤں مجھے ان بچوں سے ملے ان گروہ جنوں سے ملے اور میرا پریاس رہے گا ان سجاؤں اور ہور بہتر بنانا بدایوں میں راجدک پارات چڑھ چکا ہے سبیدھل اپنی اپنی زمین تلاشنوں میں جھٹے ہوئے ہیں ادھر بی جو پی تاب اور توڑ ریلیاں کر رہی ہیں لیکن ابھی تک سیج کے لئے نام گھوشت نہیں کیا گیا ہر ایک سٹیٹ پر کئی کارکرتہ لائم میں لگی ہوئے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ بی جو پی کس کو کس سیڑ سے اتارے گی سوطر کی مارے تو بی جو پی بدایوں کے داتا گنج سٹیٹ پر کسی نئے چہرے کو لانے کا ویچار کر رہی ہے تو اسی کڑی میں داتا گنج 117 ویدھان سبحہ پر سمبھاویت پرتیاشی راجیت سنگ اور فراجو بھائیہ سے بات کی ہمارے سمبھا داتا ویچار نے سنیے اس دسمبر کی دسردی میں جس طرح سے موسم تھنڈک ہے اسی طرح سے اتر پردیس میں راجیتی پارا کتنا گرم ہے یہ جانیں گے بدائیوں اور بدائیوں کی 117 ویدھان سبحہ داتا گنج پر داتا گنج پر جو سیاسی حل چل ہے وہ سبھی پارٹیوں میں کتنا گرم ماہول ہے اور جنتا کی دل میں کیا ہے جنتا کی دل میں جاننے سے پہلے میں جانوں گا یہاں پر جو ہے بھاوی پرتیاسیاں اپنے اپنے ٹکٹ کے لیے لگے پڑے ہیں تو ان کے بھی دل میں کیا ہے اگر پارٹی ان کو یہاں پر ٹکٹ دے کر کے میدان میں لاتی ہے تو وہ جنتا کے لیے کیا کریں گے ہمارے ساتھ ایک جانا پہچانا نام راجو بھیا جو جانے جاتے ہیں ٹھاکو راجیم کمار بھگوہ ڈھا لیا ہے ہم جانیں گے راجو بھیا کیا جب جنتا کی دل میں اس سے پہلے آپ سے جان لیتے ہیں کیا جنتا کی لیے آپ کیا لے کر کے آئے ہیں 2022 میں جب چناؤ ہوگا اس کے لیے جنتا کو کیا کیا بات سر میں بھاجپا کا تاری کرتا ہوں اور میری رگ رگ میں بھاجپا کا بیسواس اور بھاجپا کی سہلی براجمان ہے چونکہ 2022 کا چوناؤ ہے یہ بہت مہتفوند چوناؤ چوناؤ ہے اس چوناؤ جنتا کی اور زیادہ امیدیں سرکار سے بڑھ گئی ہیں میرا ماننا ہے کہ اگر مجھے پارٹی نیترط یہ جمعیداری دیتا ہے تو میں جنتا کی بھابناوں کے ساتھ جوڑ کر جو وہ چاہتے ہیں کیونکہ میں مینجمنٹ کا سٹوڈنٹ ہوں اور مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا پسند ایمپورٹنٹ نہیں ہے لوگوں کی پسند وہ بہت ایمپورٹنٹ تو لوگوں کی ضرورتوں کو لوگوں سجھاو کو سمجھ کر ان کے نیرکڑ کا پریاس میں کروں گا اور داتا گن چھتر میں ایک نئی کرانتی ایک نئی بیچار دارہ اور بکاس کی نئی گنگا اگر بات 2022 کی آتی ہے اور اگر آپ کو پرتیاسی بنایا جاتا ہے تو ایسے مکھے جو کام اس بدھان سبا میں بچے ہیں وہ پراثم تاکی مکن کام وں کے لئے میرا ماننا ہے ہر بیکتی کاری کرنے کی سہری علالغ ہوتی ہے ہر بیکتی اپنے ڈھنگ سے کام کرتا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ بارس اس میں ہونی چاہیے جب ضرورت ہے میرا بھاو آپ سمجھ رہے ہوں کیا برس جو کرشیر شکھانی سمائے پر لوگوں کو اگر بجلی مل جائے سمائے پر لوگوں کو راسن مل جائے مل بھی رہا ہے مگر بہت ساری بسنگتیاں ہیں کوٹے دار حاوی ہیں دلالی پرثا اور کے اندر حاوی ہے میں چاہتا ہوں کہ جنتا کے پیٹ کو کار کر کے جو کام آج ہو رہے ہے آج لیک پال بھی سٹیویٹ سمائلن پر بھکوانپور بھدھائک ممتہ راکیش نے چھوٹ کے لیتے ہوئے کہا ہے کہ کار کر سمائلن نہیں چناوی ریلی تھی جس میں سبود راکیش نے دعویٰ ایک بار بھی نام نہیں لیا بات کر رہے ہیں اپنے گھر آنے کی لیکن جنتا سب دیکھ رہی اور آنے والے وقت پر بھگوانپور کی سممانی جنتا ایک بار پھر کانگرز پارٹی کو چننے جا رہی ہے نام تک نہیں لیا دکھ اور چن تک اور سوچ نام تک کانگرز کاروباری پیوش جن پر کاروائی کرنے کے بعد آئی کر بھگ نے پوش پراج جن کے ہاتھ چھاپے مارنے شروع کر دی ہیں پوش پراج جن سماجوادی پارٹی کے مل سی ہیں اور انہوں نے سماجوادی اتر بنایا تھا سوطر نے بتایا کہ آئی کر بھگ کی ٹیم سبح سات بجے سے پوش پراج جن کے گھر پر پہنچ ہوئی ہے اور صرف کنوچ ہی نہیں چاہے وہ ہتر سو چاہے وہ نڈہ یہاں پر بھی چھاپے ماری کی جاری ہے پیوش جن کی طرح ہی پوش پراج جن بھی کنوچ کے اتر کار باری ہیں سوطر کے مطابق آئیکر ویبھا کی ٹیم پوش پراج جن کے گھر آف سمیت پچاس ٹھکانوں پر تلاشی کر رہی ہے آئیکر ویبھا کی ٹیم اتر پردیش ہی نہیں بلکہ انے راج میں بھی چھاپے ماری شروع جان کاری میں ٹیک سوطر چوری کے آروپ میں چھاپے ماری کرنے کی باری جا رہی ہے پوش پراج جن کے الان آئیکر ویبھا کی ٹیم کنوچ کے ایک اور اتر کار باری محمد یاکب کے یہاں بھی چھاپے ماری کر رہی ہے آج کاری بارہ بجے اخلیش یادف ایک پریس کانفرنس بھی کرنے والے تھے وہیں سپا کی طرف سے کہا جار رہا ہے کہ اخلیش یادف کی پریس کانفرنس سے بجے پی ڈر گئی ہے اور سی وجہ سے چھاپے ماری کر رہی ہے سرو ور ڈگنی نیجدال پہنچے پولیس مہانی رکشک ککٹراخان عشو کمار نے پولیس اپ مہانی رکشک کا رلیہ نیجدال میں میڈیا سے روبرو ہوتے کہا ہے کہ جگرنے اپرادوں کے نستارن کے لیے دی جانے والی نامی راشی 27 سال بعد بڑھا گئی ہے جس میں بھریش پولیس ادیخشک 20,000 روپے تک انام دے سکتے ہیں پولیس اپ مہانی رکشک 50,000 تک انام دے سکتے ہیں تتھا پولیس مہانی نیجدشک ہم نے ایک یوزنا بنائی ہے کہ نینطال اور مرکش بھری وہی لوگ آئیں جن کے بھائی ہوتی ہو باقی لوگ آئیں گے انہیں کو booking ملے گی ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے پھر ان پر بھٹک بڑھے گا اور اس سے ٹراکک جام بڑھے گا تو یہ ہماری اپیل کو سنیں دوسرا دیرادون پولیس نے بھی اور نینطال پولیس پہ اپنے سوشل میڈیا پیج پہ اپنا ٹرافک پلان جاری گیا اس کو دیکھتے ہوئے یاترہ کریں نہیں تو فس جائیں ہم نے کوشش کیا کہ کچھ وان میں بن جگہ جگہ تو اس کو پہلن کریں لوگ بار تو ان کو سویدہ ہوگی خود کو بھی سویدہ ہوگی اور ان کو خود کو آسویدہ نہیں ہوگی اور ان کو بھی پریشانی میں بچیں گے آنی آدھے اس پہ جاری کے موڈ آچکے ہیں اپرادیوں بھی سکھنجا کسا جا رہا آپ کو پتا ہے کہ آگے آگے اور پریونٹیو بڑھائیں گے اور سناؤو کو ہر آلت میں انسپلس اور سانتی پورو ڈنگ سے کرائیں گے اور کسی بھی حالت میں اپرادیوں کو یا راجک تکتوں کو چندہو کا محول خراب کرنے نہیں دیا کچھ ایسی گتیویدیاں سامنے آئی تھی اس سے پہلے کچھ محول بناتا کچھ وال رائٹنگ پہلے سے چل رہی تھی اور اس لئے دھاری والی گھٹنا مجھے وشوایس ہے کہ اس بار ایسی کوئی وہ نہیں آنے دیں گے آپ جیسے آپ نے خود کا ہمارے سمست نامی اور وانچی مہو جا چکے تو مجھے امی اس پرنٹ میں ہمیں کو اتر پردیش اور پنجاب سمیت پانچ راجو میں ویدھان سب چناف ہونے میں دو مہینے سے بھی کم کا وقت بچا ہے ایسے میں سبھی راجتی دھواندر زور شور سے چناف پرچار پرسار میں جھٹے ہوئے ہیں آج یوپی میں رامللہ کے درشن کریں اور رام مندی نرمان ستھل کا نرکش بھی کریں اس کے بعد امی شاہ بریلی میں روڈ شو بھی کریں گے ازوران امی شاہ بریلی میں بیجو پی جن ویش آج سال دوہزار اکیس کا آخری دن ہے کورونا پابندیوں کی چلتے کئی راجیوں میں نئے سال کا جشن فیقہ رہنے والا ہے اس بار بھی نئے سال دوہزار بائیس کا سواغت اس طریقے سے نہیں کر پائیں جیسا کی پہلا کیا کرتے تھے بھارت کی الگ لگ راجیوں میں کئی ساری پابندیوں کی بھی شنی سال کا سواغت کیا جائے گا کئی راجیوں میں اتحاطن نائٹ کرفیو بھی جاری رہے گا دلی سے مہاراج تک دلی میں یلو آلرٹ جاری کیا گیا ہے اومکرون کے خطرے کے قارن رات قریب رہیں گے اس کے علاوہ ریسٹروں میں 50% بیٹھنے کی شمطہ کے ساتھ چلانی کی انموطی ہوگی اور اسے کے ساتھ فلال خبروں میں تاہیاں بنے رہے نیوز وال انڈیا کے ساتھ